نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلقِ اعلیٰ حضرت والمائی اہلِ سُنَّت سکرِ شہدہِ کربلا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بس اس شیر کے ساتھ کہ جو میں تحتا ہوں نقابت میں جو میں تحتا ہوں نقابت میں وہ اثر رکھتا ہے حقیقت میں اول ولا جوش و نصیحت ہے مفتی سجاد احمد نصوحی صاحب کی خطابت اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ الرظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و شاکدین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینِ نور تیرا سبھرانا نور کا ستی زکار رہا ہے ازل ستائم روز چراغِ مصطفی سے شرارِ بُلہبی محترم سامینِ قرآن بڑی مدت بعد آپ کے دیارِ محبت میں حاضری کا شرف ملا ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کانے اور ہم سب تونحق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق وطا فرمائے محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس میں ذکرہ شہدائی کربلا الحمدللہ اس وقت سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں جب ہمارے علاقے میں علماء کرام کا نام و نشان تک نہیں تھا کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا اس کے باوجود بھی ہم ذکرہ شہدائی کربلا کرتے آئے ہیں اور اور آج بھی کر رہے ہیں علمیہ یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ برائی اب آ گئی دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہم لوگ بجائے ترقی کے تنظلی کے شکار ہو رہے ہیں اور ذکرہ حسین سنتے تو ہیں لیکن اپنی زندگی کو حسینی رنگ میں ڈھلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں امام حسین کی یہ جو جنگ ہے کبھی کبھی سوچتے ہیں تو مجبور ہجاتے ہیں پتا نہیں یہ کس سے جنگ کر رہے تھے آج ہم یزید کو لان تان اس لیے گرتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو شہیر کیا لیکن کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ امام حسین نے یزید سے جنگ کیا یہ سوچنے والی بات اگر ہم یہ سوچتے تو ہماری زندگی بدل دیتے ہیں یزید سے نفرت اس لیے نہیں ہے یزید کے اندر برایت یزید سے نفرت صرف اس لیے کہ امام حسین کو شہیر نہیں ہے اور اگر شہید نہیں کرتے یا امام حسین ان سے جو نفرت کرتے تھے یا ان سے بیائیت نہیں کی کیا بجاہ عموماً آپ شورہ اکرام سے ہم جیسے خطبہ سے بھی سنتے ہیں کہ دین کو امام حسین نے بچایا ہے آج ملٹی میڈیا کے دور ہے گمراہی اس قطر آ رہی ہے کہ آج ہمارے اسٹیجوں تک وہ گمراہی آئے ہیں گھر تو گھر تو گھر ہے گھر تو گھر ہے اسٹیجوں تک وہ رہی آئے ہیں عقیدے پہ بھی حملہ کیا جا رہا ہے عامال پہ تو پہلے سے حملہ ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ پہلے عقیدہ بھی صدا رہا ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہی کیوں ہیں اور اگر آپ لوگ دل جمعی سے سنیں گے تو انشاءاللہ چند باتیں رکھیں گے سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کیونکہ بڑی دنوں کے بعد میں تقریب کرنا حضرت سبائی صاحب جب فون کے تھے بلہ حضرت خالی ہیں ہم بلہ کبھی بھرے ہی دے رہے تھے ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں دوبارہ پھر فون ہی گئے انتہاں میرا کلجہ دگ دگ کر رہا تھا کسرو بیشتہ دوبارہ فون کرتا ہے مجھے کینسل کرنے کے لئے کہ حضرت پرگرام کینسل ہو گیا پرگرام نہیں مطلب آپ کینسل ہو گئے اس لئے ختم ہو گیا وہ مطلب یہ جوش جذبہ جو تقریر کرنے کا تھا پہلے اب اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں جہاں بائٹ جاتے ہیں جیسے گاؤں محلہ میں ملال کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تو بائٹ کے چند باتیں پیش کر دیتے ہیں تو آج انشاءاللہ اسی انداز میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کریں گے کہ ہم ذکر حسین کیوں کرتے ہیں قرآن پاک اور حادث مبارکہ کے روشنی میں سمجھیں گے اور مشہور زمانہ شعر ہے شاست حسین بات شاست حسین دین است حسین دین پناہ حسین اس شعر میں کہا ہے کہ امام حسین لا الہ کی بنیاد ہے کیونکہ سمجھیں اسلام کی بنیاد ہے اور آج میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اسلام کو امام حسین نے نہیں بچایا ہزاروں تغیرے میں جائیں گے اور اپنے ویگانے سب بجا رہے ہیں اب بالخصوص اب نوجوان نسل سے کہیں گے تجھے میڈیا استعمال کرتے ہیں موبائل کے آج کل زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں صرف امام حسین کا کوئی نام سن لیے تو وہ ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں اب شیعہ کا ہے یا اہل سنت کا ہے کچھ اہل سنت ہیں تو وہ بھی یہ ہے کہ امام حسین کے آر میں صحابہ اکرام کے خلاف بہت پھیلا رہے ہیں تجھے یاد رکھئے اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے کہ نفس صحابیت میں تمام صحابہ اکرام برابر ہیں سمجھ میں نے ایک اور جمعہ نفس نبوت میں تمام انبیاء اکرام برابر ہیں نفس رسالت میں تمام حسول اعظام برابر ہیں اس میں کوئی شخص اگر فرق کرنے کے کوشش کرے دائر اسلام سے غریب ہے قرآن پاک کے اندر حکم آیا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِينَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِينَ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا سورِ بَقْرَا کے آخری آیت آخری سے پہلی والی آئیت دو آیت عشقی خزانے میں سے جو آئے امہ سے پہلی آئیت اب تو یہاں سمجھ میں آگئی بات نفسِ صحابہ میں کہا حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حضرتِ امیرِ معاویہ برابر ہیں فضائل میں افضل البشر بادل انبیاء یہ بتحقیق جو ہے وہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھا یہ بادل انبیاء کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ نے اور کیا ہے انبیاء اکرام پہلے ہی دکھتے ہیں پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ بعد میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یاد رکھیں بعد میں دوبارہ آئیں گے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دشریف لائیں گے اگر مطلقت کہہ دیں گے تو پھر نبوت سے افضل صحابیت ہو جائے گی کیونکہ کیا ہے یہ کفر ہے اس لیے کہاتے ہیں کیا افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق بڑی مطلقت